آپ نے یعنی یہ جو آپ سٹارڈر میں تو آپ انجوائے کر رہے ہیں انکر والا کبھی سوچا کہ اس طرح کا وقت بھی آئے گا کہ آپ کچھ یہ سب کچھ جو ہے میڈیا پہ یہ نہیں کر رہے ہوں گے کچھ اور کر رہے ہوں گے اچھا میں ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں لوگ ہسیں گے بھی میری ابھی کہتی ہے نہ بتایا کر پڑھ میں بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ سچ بولنا چاہیے دیکھیں کھلی کتاب ہوں میں میری ذدگی کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی میں جو کرتا ہوں جس طرح کا بھی ہوں سب کے سامنے ہوں ایک جب یہ وہ میرا عشق معاشقہ چال رہا تھا میرا جب وہ پیریٹ تھا میں بیس ایک سال کا تھا انیس بیس سال کا تھا تو چال رہا تھا کہ یار نوکری کرنی ہے کام کرنا تو میں ایف ایسی میرے والے صاحب چاہتے تھے دلدہ جلدہ جلدہ نصیب کرے کہ یار یہ نہ ڈاکٹر بن جائے پھر انجینئر کا بھی انہیں کافی زور لگایا میں کچھ بھی نہیں بن سکا میرا خواب تھا ہماری گلی میں ایک پرچون والا تھا میں سوچتا تھا یار یہ بڑا پیسٹ آدمی ہے یہ بڑا ریلاکس ہو کے بیٹھا ہوتا ہے اپنی ایک سیٹ پہ کھانے کی چیزیں بھی اس کے پاس ہیں پیسے ویسے بھی اس کو پہنچ جاتے ہیں سیٹ بھی بڑی کمفرٹیبل ہے اور پورا گلی بھی نظر آتی رہتی ہے اس کو تو یہ سیٹ بڑی چیز ہے میں بھی اس کے سامنے ایک پرچون کی دکھان کھوڑ لوں گا یہ میں نے فوج میں جانے سے پیدے بھی یہ سوچا بات تھا کہ اگر فوج میں تو جا نہیں سکتے مجھے اثر رکھتا تھا کہ مجھے کوئی رکھے گا نہیں تو میں نے یہ ایک ایسا کچھ ہونا چاہیے چیٹ اپ ہونا چاہیے درون شہر میں تو یہی سیٹ اپ نظر آتا ہے ہمارا ایکسپوئیر نہیں تھا ہم بائر نکلے نہیں تھے درون شہر گلی کے اندر یہ ایکسپوئیر تھا کہ یہ بندہ بیسٹ پیسے کماتا ہے بیسٹ روٹی کھاتا ہے ہر چیز اس کے اردگرد ہے اور جو جو اس نے کھانا بھی نہ ہو وہ اس کے اردگردی پڑا ہوتا ہے تو یہ بڑا اچھا ہے تو میرے جو تھا کیا کہتے ہیں یہ سارا سینہریو جس میں میں یہ کرنا چاہتا تھا مجھے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں کبھی یہاں تک آ جاؤں گا میں درون شہر کا ایک لفنگا لفنگا کہہ دیں لیکن ایک ایسا نوجوان تھا جو بلکل ازاد خیال تھا کوئی چیزوں پر اس کا کوئی وہ نہیں تھا کسی کا اس پہ زور نہیں تھا سوائے ابا جی کی بیلٹ کے اور امی کی گالیوں کے کوئی پار نہیں تھا اس کو زندگی ازاد تھی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس سائٹ تک آ جوں گا لیکن یہ بھی میرے والد صاحب کی محنت ہے کہ وہ تب تک میرے پیچھے کوشش کرتے رہے انہوں نے مجھے ہر پاسبل اچھی بہترین اکیڈمی میں پڑھایا چھوڑ کے آتے تھے خود لے کے جاتے تھے چھوڑ کے آتے تھے ہر بہترین ٹیچر کیون ایک ٹیچر ہے سننے والے اگر جانتے ہو پروفیسر نیاز قریشی ہوتے تھے نام سنا ہوئے آپ نے نام سنا وہ گورنڈ کاللج میں پڑھاتے تھے بڑے بڑے ٹیچر تھے انگریزی کے وہ لکشمی منشن لکشمی چونک پہ لکشمی بیڈنگ ہے اس کی سب سے اوپر وہی فلور پہ بیٹھا کرتے تھے اور وہاں پڑھاتے تھے ٹیک ہے اور پاکستان کی جو سی ایس ایس جن لوگوں نے کیا ہے بڑے لوگ سب ان سے پڑھے ہوئے ہیں پروفیسر نیاز قریشی سے آپ کا بھائی بھی ان سے پڑھا ہوئے ہیں صرف اپنے والد صاحب کی وجہ سے میں سب سے چھوٹا ہوتا تھا ان کی وہاں پہ ان کی بھائی جو جو جاتا ہوں سی ایس ایس کرنے آئے ہوتے اور وہ مجھے میشہ کہتے ہیں تو کی کرنا ہے میں بیٹھا پر وہ لکھواتے رہتے تھے ایک دن میں نے انہیں پوچھ ریا میں نے کہا سر یہ لکھواتے جاتے ہیں وہ بولتے جاتے تھے میں نے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا ابھی نہیں بتاؤں گا تین مہینے ہو گئے مجھے ان کا پڑھتے ہوئے تیسرے مہینے مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئے کہ وہ کیا لکھوا رہے ہیں کیسے لکھ رہے ہیں لکھنا آ گیا مجھے مجھے انگریزی سننے کی اور بولنے کی پریکٹس ہو گئی مجھے عادت پڑھ گئی میرے کانوں کو اور زبان کو عادت پڑھ گئی اس چیز کی کہ انگریزی کیسے بولتے ہیں تو وہ بڑا اہم ایک تھا میرے والد صاحب نے بڑی مینت کی میرے